اسلام علیکم ایفریون میں ہوں آپ کا ہوسٹ زیٹ کے زید اور آپ دیکھ رہے ہیں یونانی فوریو اب پچھلی ویڈیو سے کنٹینیو کرتے ہوئے جو اب ہم اگلی سیولائزیشن پڑھیں گے وہ ہے مصری طب یعنی کہ ایجپشن سیولائزیشن اس سیولائزیشن کے بارے میں ہمیں کئی چیزیں جب معلوم ہوئیں تو اس کے ذرائع تھے وہ بہت الگ الگ تھے جیسے کہ پیرامیٹس وغیرہ تھے اس کے علاوہ جو کلی ٹیبنٹس اور اس ٹون ٹیبلٹس تھے ان سے ہمیں ان چیزوں کے بارے میں پتہ چل رہا مامیز اور اس کے علاوہ انٹکس وغیرہ اور بہت ساری چیزیں جن سے ہمیں اس سیولائزیشن کے بارے میں بہت سی چیزیں معلومات اور حاصل ہوئیں اب انھی سورس میں سے کئی ایسے سورس تھے جن سے ہمیں تپ کے بارے میں معلومات حاصل ہوئیں میں کہچ footsteps میسری طب یعنی ڈگرہ کم ان کو اس نام سے جانا گیا گئیؑ مصری طب اب جو پوائنٹس ہم کور کرنے والے ہیں اس کے اندر وہ کچھ اس طرح ہیں کہ ہم ان کے نظریہ سہد و مرض کے بارے میں کچھ معلومات حاصل کریں گے اس کے بعد طریقہ علاج کے بارے میں اور اس کے بعد مصری طب کی ارتقاء یعنی کہ اس کے جو سو سے ذہن جن سے ہمیں اس کے بارے معلومات حاصل ہوئی اس کے بارے میں ہم تھوڑی بہت معلومات حاصل کریں گے جس کے اندر جارج ایبریس کا پپائرس آتا ہے اور دوسرا آتا ہے ایڈوین سمیت کا پپائرس اور لاسلی آپ کو چھوٹی سی ٹیبل بھی ڈیمونسٹریٹ کریں گے ابھی جو مصری طب ہے اس کو بھی دو ٹائمز کے اندر کنسیڈر کیا جاتا ہے یعنی کہ ایک اولڈ اور ایک نیو یعنی قدیم جو 6000 بی سی کی ہے اور اس کے علاوہ جو جدید ہے اس کو 3000 سے 1800 بی سی کے ٹائم پیریڈ والا کنسیڈر کیا جاتا ہے نیکس پوائنٹ اس کے اس طب کا نظریہ سہت کیا تھا یہ لوگ یہ مانتے تھے کہ انسان کی لائب ختم نہیں ہوگی اور انسان کو جو موت واقع ہوتی ہے اس کی صرف کچھ ہی کنڈیشنز ہو سکتی ہیں جیسے یا تو اس کو نیچرلی ڈیتھ اکر ہو جائے یا پھر اس کے ساتھ کوئی ایک ایک ایکسیڈنٹ ایسا ہو جائے کہ اس انسان کو موت آ جائے اب جب ہم طریقہ علاج کی بارے میں بات کر رہے ہیں تو وہاں کے لوگوں نے انسانی باڈی کو ہے یا انسانی جسم کو 36 پارٹس کے اندر ڈیوائیڈ کر دیا تھا اور ہر ایک پارٹ کا ایک سپیسیفک دے ہوتا تھا جو اس کی حفاظت کرنے کے لئے انہوں نے ماند رہا تھا کہ یہ دے ہوتا اس باڈی پارٹ کے لئے حفاظت کرے گا ان سب میں سب سے زیادہ مقدس جسے مانا جاتا تھا اس کا نام تھا امہتب اور ان کے جو والد صاحب تھے ان کا نام تھا تا یا آپ انہیں دوسری لینگویج میں کہیں گے میں تُو نے پیس کے نام سے جانا جاتا تھا اب امہتب کے نام کو اور زیادہ ہم تھوڑا ایکسپلین کریں تو اس کے نام کو اگر بریک کیا جائے تو وہ آتا ہے یعنی جس کا مطلب ہے یعنی وہ جو سکون بخش ہے سکون دینے والا ہے اور ان کا جو ایرہ تھا وہ تین ہزار بیسی والا تھا اور یہ جس بادشاہ کے وزیر آزم تھے اس کا نام تھا زوسر یہ انسان یعنی جو امہتب تھا یہ بہت اچھا عالم تھا اور جو بیماریاں تھیں ان کے جو علاج تھا اس کے اوپر اس کا اچھا عبر تھا ہر بیماری کے علاج کے لیے اس کے پاس کچھ نہ کچھ چیزیں موجود ہوتی تھیں دوائی وغیرہ یا ٹریٹمنٹس اس پر لوگوں کی اقیرت اتنی زیادہ ہو گئی تھی کہ اس کے مرنے کے بعد لوگوں نے اس کے مندر بنائے ایون سٹیچوز بنائے اور جو لوگ جن کا علاج نہیں ہو پا رہا تھا تو ان لوگوں کی جو پیگاہ تھی وہ امہو ٹپ کے مندر ہوا کرتے تھے اور ان کا یہ ماننا تھا کہ جب یہ وہاں جائیں گے تو ان کا علاج ہو جائے گا امہو ٹپ کے سب سے زیادہ جو مندر ہیں وہ ممفس نامی جو جگہ ہے وہاں پر پائے جاتے ہیں اب ہم مصری ٹپ کی ارتخاء یعنی یہ ذرا معلومات کے بارے میں جب بات کرتے ہیں تو اس کے اندر ہمیں دو پپائرسز کے بارے میں بتایا جاتا ہے پہلا ایڈوین سمیت کا پپائرس اور دوسرا تھا جارج ایڈوین سمیت کا پپائرس اب جو جارج ایڈوین سمیت کا پپائرس ہے اس پپائرسز کے لکھنے کا زمانہ 1550 بی سی ہے اور آپ کو یہ چیز ساتھ میں بتاتا چلوں کہ مصری ٹپ کی ارتخاء جو ہے یہ جدید پارٹ ہے نا مصری ٹپ کا وہ یعنی کہ دو ہزار سے تین ہزار بی سی والا اس پارٹ کے اندر ان لوگوں نے ایکسپوننشلی بہت زیادہ ترقی کری اور ان چیزوں کو سپیسی فائی کر کے نوٹ بھی کرا کمینگ باک ٹو ڈے پپائرس کہ جارج ایڈوین کا پپائرس ایڈوین کا پپائرس 1550 بی سی کے اندر یہ لکھا گیا تھا اور اس کو جب دریافت کیا گیا یا انہینڈ یہ آیا ہے تو یہ تھا 1873 ایڈی کا ٹائم اور یہ ملا تھا لکسر نام کی جاگہ کے اوپر اس پپائرس کی کرنٹ لوگیشن جو ہے وہ میوزیم آف لیبزگ یونیورسٹی ہے اور اس پپائرس کی جو لیندھ ہے وہ 20 میٹرس ہیں اب اس پپائرس کے بارے میں آپ کو اور تھوڑی ڈیٹیل سے بتایا جائے تو اس کے اندر 1700 سے بھی زیادہ دواؤں کے بارے میں دواؤں کے علاوہ انشینٹ ایجپشن اناٹمی اور فیزیولوجی کے بارے میں بھی اس میں بتایا ہے دماغ اور دل کو عزو رئیس مانا گیا ہے اس میں نبز کا بیان تنفس کے اوپر غیر معمولی معلومات اس کے اندر بتائی گئی ہے اسباب مرضی تاروں موسموں میں تبدیلی راز قلب میدہ اور تناسلیہ کی اچھی پہچان بتائی گئی ہے سپلین اور لیور کی رسولیوں کے بارے میں انہوں نے بہت اچھی تر بتایا ہے امتحان نبز ایکیوپنچر اور اس کے علاوہ روحانی علاج کے بارے میں بھی ان لوگوں نے بتایا ہے عدوی ہے جیسے کہ شہد شداب پیاس رہسن الوہ حیوانی میں آزا اور خون مادنی کے اندر پھٹکری اور نمک کے بارے میں بتایا اور روح پر مرہم کے استعمال کے بارے میں بتایا اور مزھر کے طور پر دوا کے لیے روحانی بیدنجیر یعنی کیسے روحانی علاج کو بتایا اسی مردہ کو کیسے دفن کرنا ہے اور حفظہ نصحہ یعنی کی پریونشن آف ہیلتھ کے لیے کیا کیا ٹیپس دینی ہیں وہ بھی اس کے اندر بتائی گئی ہیں جیسے کی گھروں اور گلیوں کی صفائی اب ایڈوین سمیت کے بردی نوشتے کے بارے میں بات کریں تو اس کی لکھاوٹ سیونٹین ہنڈیڈ بی سی کی ہے اس کو نوشتہ جراحت کے نام سے بھی جانا جاتا ہے سیونٹ سیسٹی ٹو کے اندر ایڈوین نے اسے ایک مصری تاجر یا بزنس مین کہہ سکتے ہیں اس سے اس کو خریدا تھا نائنٹین ٹونٹی کے اندر اسے دو وولیومز کے اندر تقسیم کر دیا گیا اس کی فیزیکل اپیرنس کے بارے میں اگر ہم بات کریں تو فو پونٹ سیونٹ میٹرز کامی ملتا ہے اس کے علاوہ اگر ہم اس کے بارے میں پرکچمیٹ اندازے کی بات کریں تو یہ مانا جاتا ہے یہ پانچ میٹر لمبا تھا جس میں سے کچھ حصہ اس کا ضائع ہو گیا اس کو رول کر کے رکھنے پر جو اس کا دائم میٹر تھا وہ تھرٹی سی سنٹی میٹر کاؤنٹ کیا جاتا ہے اس کی جو رائٹنگز ہیں وہ کولمز و لائنس کے اندر ہیں اس میں سیجری سے مطالق معلومات ہیں ان آدمی و فیزیولوجی کے بارے میں بتایا گیا ہے دیماگ کلیرس اور اسے میننگز یا دیماگی اور شیعہ کے بارے میں بتایا گیا ہے دیماگ کو ہیومن بوڈی کا کنٹرولر بتایا ہے قلب سے نبز کا تعلق بتایا اور اہمیت نبز کو بھی ہمیں بتایا اس میں 48 کیسز درجہ ہیں ان کیسز کا جو سیکوینس ہے وہ اس طرح سے ہے ہیڈ، سکل، نوز، میکزیلری ریجن ٹیم پوڑلی لیجن ٹیر، میڈیل، لپ آنگ مینڈبل، آنگ ساری، مینڈبل، ایئر مینڈبل، لپ شن، چھن، ٹویویویگل، یومرس، سٹرنم، شولڈرز اور سپائنل کولم اور یہ کچھ اس طرح سے ہیں لور ایکسی میٹی کے بارے میں معلوم نہیں ہوتا تو یہ کنسیدر کیا جاتا ہے کہ اس کیسٹ ووڈیم تھا اس کے ساتھ تھا وہ اور وہ ضائع ہو گیا ہوگا یا اور کوئی دوسری وجہات ہوں گی اب اوپر جو بتائی گئی ہیں چیزیں یعنی کی کیسز ان کا جو ڈسکرپشن ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے پہلے اس کا ٹائٹل دیا پھر اس کا اگزامنیشن بتایا پھر ڈائگنوزس پھر ٹریٹمنٹ اور پھر اس کے گروسوری کے بارے میں بتایا گیا اب ہم آپ کو ایک چھوٹی سی ٹیبل شو کر رہے ہیں جس کا آپ چاہے تو سکرین شوٹ بھی رہ سکتے ہیں اب ہم موو آن کریں گے ہماری نیکس سیویلیزیشن کی طرف جو ہے چائنیز سیویلیزیشن چینی ترب یا چائنیز میڈیسن اب اس سیویلیزیشن کا جو ٹائم پیریٹ تھا وہ تھری تھاوڈن سے ٹویلو ہنڈرڈ بی سی کا تھا اور اس کی جو شروعات تھی وہ توہیمات وغیرہ یعنی جادو ٹونے اور ان چیزوں سے نہیں ہوئی تھی یہ لوگوں کا جو نظریہ تھا وہ آلیڈی شروعات سے فیلوسیفی کر رہا اب اس میں جو ہم ٹاپکس کور کرنے والے ہیں یا پوائنٹ جو ہم کلیر کرنے والے ہیں وہ کچھ اس طرح سے ہیں فوہسان کا نظریہ یعنی ینگ اور یانگ شیننن کی کتاب پین ساؤ ہو آنگٹی کی کتاب نی چنگ سنزاو میاؤ کی کتاب چینچ نیو فنگ اور لاسلی چینی ٹیپ کا ذابط ہے اخلاقیات اور ان کے ٹریٹمنٹس یعنی کے علاج جو فرس پوائنٹ ہے فوہسان فوہسائی ان کا نظریہ ہے ین اور یانگ ان کا یہ ماننا ہے کہ ین اور یانگ یہ دو طاقتیں ہیں اور جب یہ بیلنس میں رہتی ہیں تو ہیومن باڈی وہ صحت حاصل کر لیتی ہے اور ان میں اگر ذرا بھی تغییر بغیرہ ہوتا ہے تو وہ بیماری کی طرف آ جاتا ہے اور چائنیز میں اسے بولا جاتا ہے ٹاو یا ٹاو جو طبیعت کو دینوٹ کرے گا اور اسی طبیعت کے اوپر ین اور یانگ اپنا اثر دکھاتے ہیں یانگ جو ہے وہ ریفر کیا جاتا ہے کہ ین جو ہے وہ کنسیلر کیا جاتا ہے نیگیٹیو یا مفعول یا فیمینیٹی کی طرف اس کو کنسیلر کیا جاتا ہے ادر ریفرنسز اس کے آتے ہیں مون ڈارک ڈرائی اور ویٹ کے لیے یعنی کہ کوئی بھی چیز بن رہی ہے تو شے کے بننے میں ین اور یانگ کا ہاتھ رہے گا اور اس کے علاوہ ہر چیز کو بنانے میں جو چیزیں مادے کا کام انجام دیتی ہیں وہ ہیں پانی مٹی لکڑی آگ اور دھات اب ین اور یانگ جو ہے وہ باڈی پر کس کنڈیشن میں اثر کرتا ہے تو چینی لوگوں نے اس کو نام دیا ہے پی کوا پی یعنی کہ آرٹ اور کوا یعنی کہ حالت ہیں یعنی یہ دونوں قوت ہیں آرٹ کنڈیشنز کے اندر آرٹ حالتوں کے اندر ہیومن باڈی کے اوپر اپنا اثر دکھائیں گے ان شورٹ تمام آزا کی تخلیق جو ہے وہ ین اور یانگ سے ہوگی ان میں توازن صحت اور مرض کا سبب جو ہے وہ ان کے اندر ایم بیلنس کا بیک گراؤن لے ہوئے یعنی ایم بیلنس ہوا تو مرض اور اگر توازن ہے تو صح اور اس کے علاوہ ان کے مدابق جسم کے اندر خاص طور سے بارہ جو رگے ہوتی ہیں وہ بارہ الگ الگ عضو کو کوڈینیٹ کرتی ہیں اور انہی رگوں میں ین اور یانگ طاقتی جو ہیں وہ بہتی ہیں اب یہ بارہ رگے جو ہیں ان کا تعلق باڈی کے اندر 365 پوائنٹس یا نکتوں سے ہوتا ہے now moving on to the second one شینننگ کی طاب پین ساو شینننگ جو تھے وہ ایک بادشاہ تھی جنہے ریڈ ایمپرر کے نام سے بھی جانا جاتا تھا انہوں نے بہت سی جڑی بوٹیوں کے اندر تجربات بھی کیے تھے یہاں تک کہ انہوں نے زہر کو چکر تک دیکھا تھا ان کی کتاب کا نام پین ساو تھا اندر انہوں نے جڑی بوٹیوں کے بارے میں بتایا انہوں نے اپروکسی میٹلی 365 جو عدویہ تھی ان کے بارے میں بتایا جن کو انہوں نے تین درجوں کے اندر باٹا اعلا اوسط اور ادنا اعلا یعنی کہ پہلا درجہ اس میں 120 دعواؤں کے بارے میں بتایا گیا جو غیر سمی تھی اور اس کے علاوہ لیکن نشاہ آئے تھیں اوسط یعنی دوسرا درجہ اس میں بھی 120 دعواؤں کے بارے میں بتایا گیا لیکن اس میں مخویات جو ہیں قوت دینے والی دعوائیں ان کے بارے میں بتایا گیا اور تیسرا جو ہے درجہ وہ ہے ادنا درجہ اس میں 125 عدیہ کے بارے میں بتایا گیا جو کہ دعفع مرض کے لیے ہیں اور اس کے علاوہ اس کتاب کے اندر علاج بالعبر یعنی کہ ایکیوپنچر جو ہے اس کے 365 نقطوں یعنی پوائنٹس کے بارے میں بھی بتایا گیا ہے اور ساتھ ہی میں نمبر 5 جو ہے اس کو بہت اہمیت دی گئی ہے جیسے پانچ مادے پانچ خوشبو پانچ رتوبتیں پانچ تکلیف وغیرہ وغیرہ اب اگرہ ہمارے پاس ہے ہوانگ ٹی کی کتاب نی چنگ ان کو شہنشاہ زرد یعنی کہ یلو ایمپریر کے نام سے بھی جانا جاتا تھا اور انہوں نے ڈائیگنوسس کے چار میار بتایا وہ ہیں معائنہ کرنا مریض کا حال پوچھنا مریض کا حال جاننا مریض کا حال سننا مریض سے سوال پوچھنا اور نبز دیکھنا ایک ہاتھ میں نبز دیکھنے کے بارہ جگہیں بتایا گئی ہیں جس میں ریڈیل آرٹری جو ہے اس کو بیسٹ یا سب سے زیادہ امپورٹنس دی گئی ہے اس کے رولز انہوں نے یہ بتایا ہیں کہ نبز کو صبح دیکھیں نبز دیکھنے والے طبیب کی حالت جو ہے وہ اچھے ہو اس کی نبز بھی تباہی ہو یعنی آئیڈیل ہو اور اس کے علاوہ موسم جن سیارے وغیرہ کو بھی ان لوگوں نے دیکھنے کو بولا ہے انہوں نے نبز کی دو سو قسمیں بتائی ہیں یعنی کہ دو سو الگ الگ ٹائپ کی نبز ہے جس میں سے چھبیس جو ہیں وہ موت کے اوپر دلالت کرتی ہیں یعنی کہ وہ اس کو انڈکیشن دیتی ہے اناٹمی اور فیزیولوجی کا ذکر ہے اور جو سرجری ہے اس کے لئے سورجہ بتائی ہیں کہ سرجری صرف تب کریں جب اس کے علاوہ کوئی بھی اوپشن نہ ہو یا پھر کوئی زخم کھلا ہوا ہے اس کو بند کرنے کے لئے استعمال کی جائے یا اس زخم کو صاف کرنے کے لئے استعمال کی جائے اور ان کنڈیشنز کے اندر ہی جراحت کا استعمال کرنا ہے اب ہمارے پاس نیکسٹ آتا ہے نیکسٹ پوائنٹ سن زو میاؤ کی کتاب چین چین یاو فنگ یا موسیٰ کہہ سکتے ہیں چین چین یاو فنگ اس کا ٹرانسلیشن ہے ایک ہزار سو نہر نسخے اور انگلیش میں اس کا نام ہے ایساوزن آف گولن ریمیڈیز اب یہ کتاب جو ہے یہ چالیس جلدیں یعنی کہ وولیومز پر بیسڈ ہے اور اس کے اندر ایک ہزار نسخے ہیں اور ناو مویونن تو دی نیکسٹ پوائنٹ اب ہم بات کریں گے چینی طب کا ذابطہ اخلاقیات جس میں یہ بتاتے ہیں کہ اگر کبھی مریض کو دیکھنے جائے تو دیر نہ کرے کسی دوسرے شخص کی موجودگی میں عورت کو دیکھے اس کا ڈائیگنوسس کرے اس مریض کے مرض کے بعد میں اس مریض کے علاوہ کسی کو بھی نہ بتائے یعنی اس پیشنٹ کی بیماری صرف اس پیشنٹ کو ہی معلوم ہو اپنی کلینکس سے وہ ڈاکٹر یا طبیب جو ہے وہ ایپسنٹ نہ رہے وہاں پہ موجود ہو اور اس کو اگر کوئی قیمتی چیز دی گئی ہے جو اس سے وہ دوا بنایا تو اس کو کسی بھی سب سٹینڈرڈ دوا کے ساتھ ایکسچینج نہ کرے یا اس کا بدل استعمال نہ کرے اب ہم آگے بات کرتے ہیں کہ چینی ٹپ کے اندر جو ٹریٹمنٹس کے الگ الگ طریقے تھے یا طریقہ علاج جو ہیں وہ کیا کیا ہیں اب جیسا کہ ہم نے پہلے بھی اس ٹاپک پہ بات کری تھی کہ ہیومن باڈی کے اندر چینیز ٹیویلائزیشن چینیز میڈیسن کے اکورڈنگ دو طاقت ہوتی ہیں یا اور ین یہ دو طاقت ہی ہیومن باڈی کے اندر بارہ رگوں کے اندر بہا کرتی ہیں یعنی کہ ٹویل ویسل یا وین جنہیں کہ ہم ان کے اندر یہ بہتی ہیں اور ٹری سکسٹی فائف باڈی کے پوائنٹس ہوتے ہیں ان دنوں طاقتوں کے اندر اگر توازن رہے گا تو ہیومن باڈی کے اندر سہت باقی رہے گی اور اگر ان میں بگار آ جائے گا تو مرض واقع ہو جائے گا اب یہ جو رگیں ہیں ان کے اندر اگر کہیں سدہ پیدا ہو جاتا ہے تو بھی مرض واقع ہوتا ہے اب ان سدہوں کو کھولنے کے لیے جو چینیز میڈیسن ٹریٹمنٹس کا استعمال کرتے تھے وہ کچھ اس طرح سے ہیں پہلا ہے علاج بالعبر چانی کے ایکیوپنچر دوسرا ہے علاج باللزہ یعنی کہ موکزی بشن اور تیسرا ہے علاج بالدلک یعنی کہ مساج اب علاج بالعبر کے بارے میں بات کریں اب اس علاج کے اندر سونے یا چاندی کی سونیوں کا استعمال کیا جاتا ہے اس کو متاثرہ حضور پر چوبایا جاتا ہے یعنی جو بھی ہمیں جس بھی آرگن کا علاج کرنا ہے وہاں چوبایا جاتا ہے چوبانے کے بعد وہاں سوزان یا حیجان پیدا کیا جاتا ہے یعنی حلیل کیسی سوالی پیدا ہو جاتی ہے جس سے انتہ ماننا ہے کہ وہاں کا سدہ کھل جاتا ہے اسی وجہ سے اس کا دوسرا نام علاج سوزانی بھی رکھا گیا اور جو ہمارا پریزنٹ ایرا چل رہا ہے اس کے اندر ہم سٹیل کی نیڈلز کا استعمال کرتے ہیں اگلا ہمارے پاس علاج ہے علاج باللزہ یعنی کہ موکزی بشن موکزی بشن کا دوسرا نام اسے ہم داغنا بھی کہہ سکتے ہیں یہ کسی اقدر آکیپنچر کی طرح ہی ہوتا ہے لیکن اس میں سوئی کے بجائے دھادو کو گرم کر کے لگایا جاتا ہے بوڈی کے اوپر اور اس کا مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم داغ کر اس عضو کے اوپر جو پوائنٹ ہے اس کو تحریک دیں اس کو حرکت دیں لیکن اس کا نقصان جو ہے وہ یہ ہے کہ داغنے کے بعد جو نشان ہے وہ پرمنٹ رہ جاتا ہے اس آرگن اور سکن کے اوپر ہمارے پاس آتا ہے علاج باللزہ یعنی کہ مساج کرنا اب یہ سکن جو ہوتی ہے اس کے اوپر بیرونی طرف سے ہاتھوں سے یعنی کہ پام سے یا تھم سے ہم پریشر دیتے ہیں اور مساج کرتے ہیں اور تحریک دیتے ہیں جس سے ریلیٹڈ اور رونی جو آرگن ہے انٹرنال آرگن ہے اس کو طاقت ملتی ہے اور وہ کبھی ہو جاتا ہے یہ فٹیگ اور انزائیٹی کے اندر بہت زیادہ مفید ہوتی ہے یہاں ہماری چینی پر پہتتام ہوتا ہے نیکس ویڈیو انشاءاللہ ہنڈی ٹپ یعنی کہ انڈیان میڈیسین سیلایزیشن ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں چینل پر نائے تو سبسکرائب کریں نوٹیفیکشنز کے لیے بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں ویڈیو کو اپنے دوستوں تک ضرور شیئر کریں اور اپنے کمنٹس میں ریویوز ضرور دیں تینکی ویری مچ السلام علیکم